موسیقی یہ دولت بھی لے لو یہ شہرت بھی لے لو بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی مگر مجھ کو لوٹا دو بچپن کا ساون وہ کاغذ کی کشتی وہ بارش کا پانے اسلام علیکم کیسے امید کرتی ہوں ہیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ہیریت سے ہیں اور سارے کام فینش کرنے کے بعد بھی کو ریلیکس ہو کے پھر ہم کرتے ہیں کوکنگ کیونکہ بہت کام ہوتے ہیں گھر کے کلیننگ وغیرہ کے لانڈری کے آج تو کچھ ایکسٹرا کام تھے میں نے ڈریس وغیرہ پریس کرنے تھے اور سیٹنگ چینج کرنی تھی بس یہی تھا کہ لنچ سے پہلے پہلے میں یہ کام کمپلیٹ کر لوں تاکہ پھر بندہ ریلیکس ہوتا ہے پھر آرام سے آپ جو ہے نا کیچن میں آ سکتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں کیونکہ کیچن میں ہمارا زیادہ پھر ٹائم لگتا ہے تو یہاں پہ جی میں لنچ ریڈی کر رہی تھی تو میں بنا رہی تھی کیوکمبر رائیتہ ایسی ہی جو ہے نا میں کیرٹ اور کیکمبر انین کو جو ہے باریک باریک جو ہے نا وہ میں کاٹ کے تو ایسے سیمپل سا جو ہے نا یہ رائیتہ بنا لیتی ہوں یہ رائیتہ بہت ہی مزے کا یہ بنتا ہے تو بیسے تو کیرٹ کھائی نہیں جاتی ایسے آپ رائیتہ بنائیں پوڈنگ بنائیں ڈیفرنٹ وے کے ساتھ جو ہے نا آپ اس کو ٹرائے کریں تو بہت مزے کی ایک ریسپی بن جاتی ہے تو یہ بریانی اور پلاو کے لیے جو ہے نا میں ایسے ہی رائیتہ بناتی ہوں تو ساتھ ہی جی آج میں نے سوچا کہ میں بنا لوں سموکی بریانی تو موٹ کچھ اور تھا تو بس ایسے ہی جو ہے نا میں نے سوچا کہ یہی بنا لوں ویسے تو بریانی میں بہت سارے سٹیپ ہوتے ہیں کٹنگ کا زیادہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک سائیڈ پہ رائیس بنانے ہوتے ہیں دوسری سائیڈ پہ لیرنگ کے لیے ہم نے چکن کو ریڈی کرنا ہوتا ہے پھر اس کے بعد جو ہم نے اس میں اور لیرنگ کرنی ہوتی ہے وہ ہمیں کاٹ کے رکھنا ہوتا ہے تو اس میں ہمارے سٹیپ زیادہ ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی یہ مجھے ایزی لگتا ہے بریانی بنانا یا پھر رائیس کی جتنی بھی ریسپی ہوتی ہیں وہ مجھے ایزی لگتی ہیں تو میں نے تو اس میں آلو بھی ایڈ کر دیئے تھے یا آپ کے اپنی چوائز آپ ڈالیں یا نہ ڈالیں لیکن موسٹلی جو مدد ہوتی ہیں یہ بریانی وغیرہ بناتے ہیں یا کچھ اس میں آلو ضرور ایڈ کرتے ہیں کیونکہ بچوں کو یہ بہت پسند ہوتے ہیں اور جیسے کہ میرے جو محمد ہیں وہ رائس بلکل نہیں کھاتے رائس سے بنی ہوئی کوئی بھی چاہے بریانی ہو پلاو ہو یا سمپل رائس ہو وہ بلکل بھی نہیں کھاتے تو اس لیے پھر میں جب بھی بریانی بناتی ہوں یا گریوی بناتی ہوں تو میں اس میں ایسے آلو ایڈ کر دیتی ہوں کے ساتھ وہ شوق سکھاتے ہیں اور جیسے کہ سمر ویکیشنز ہیں اور بچے گھر میں ہوتے ہیں تو مدد کے کام جب سکول جاتے ہیں تب بھی کام ڈبل ہوتے ہیں جب گھر ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جب وہ سکول جاتے ہیں تو ہمیں فٹا فٹ سے کچھن کا کام کر لیتے ہیں لیکن جب بچے گھر میں ہوتے ہیں تو وہ تھوڑا سا بچوں کو دیکھنا بھی پڑتا ہے ان کو بھی ٹائم دینا پڑتا ہے تو اگر آپ کچھن میں ہیں تو دھیان ہمارا یہ ہوتا ہے کہ بچہ روم میں ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں تو ہیر میں تو دیکھتی رہتی ہوں وہ تو میرے ساتھ ساتھ ہی رہتے ہیں جب بھی میں کام کر رہی ہوتی ہوں لیکن میرا یہ ہوتا ہے کہ کچھن میں جب میں آؤں تو وہ بلکل بھی کچھن میں نہ آئیں تو مجھے بہت ڈر لگا رہتا ہے ظاہر ہے ککنگ ہو رہی ہوتی ہے تو گرم کچھ گیر جائے اللہ نہ کرے تو بہت ڈر لگتا ہے تو یہی ہے کہ جب بھی ککنگ کریں تو بچوں کو کسی ایسی ایکٹیوٹیز میں بیزی کر دیں کہ وہ بیٹھ کے آرام سے وہ کام کریں تو کچھ ان کو پینٹنگ کے لیے دے دیں کچھ ٹائز دے دیں کھیلنے کے لیے جو وہ ان کو اچھا لگتا ہے جس میں ان کا ڈرسٹ ہو ان کو کوئی ایسی ایکٹیوٹی کوئی نیو ان کے لیے ہو وہ آپ ان کو کر دیں تاکہ وہ اس میں بیزی رہیں اور آپ بھی اپنا کام آرام سے کریں اور ساتھ میں ان کو بھی دیکھتے رہیں تو ایسے ہی جو ہے وہ آپ آرام سے مینج کر سکتے ہیر یہ ہو رہی ہیں باتیں اور ساتھ میں ہو رہے ہیں کام تو یہاں پہ جو ہے رائس ہمارے اچھی طرح سے بائل ہو چکے تھے نائنٹی پرسنٹ ہی ہم نے ان کو بائل کرنا ہوتا ہے جب بھی ہم بریانی وغیرہ بناتے ہیں فل کک ہم نہیں کرتے ان کو تو اب جو گریوی بنائی ہوئی تھی تو اس کی میں لیئرنگ کر رہی ہوں سیم جیسے بریانی کی کرتے ہیں تو پر یہ ہے کہ سیم سارا پروسیجر ویسا ہی ہوتا ہے کچھ انکریڈینس ہیں جو اس میں تھوڑا ڈیفرنٹ ایڈ ہوتا ہے لیکن اس کا فلیور بلکل ہی الگ آتا ہے جو دوسری بریانی ہوتی ہے اس سے بلکل الگ ہوتا ہے تو اب یہاں پہ میں لیئرنگ کرنے کے بعد میں نے لیمن اور ہری مرچ وغیرہ وہ بھی میں نے اس پہ ڈال دیا ہے اور آئل من تھوڑا سے اس میں ڈالا ہے تو دم پہ رکھ دیں رائس اور ایک میں نے جو ہے نا وہ کوئی لا جلا لیا ہے تو اب میں اس کو دوں گی سموک تو بہت اچھا یہ مجھے لگتا ہے یہ کوئی بھی یہ سموکی بریانی ہو گئی یا یہ بار بی کیو فلیور میں جتنے بھی فوڈز ہوتے ہیں مجھے بہت اچھے لگتے ہیں بنانے میں بھی مزہ آتا ہے اور کھانے کی میں تو بہت ہی یہ مزے کا یہ آتا ہے تو اس میں جو سموک کا ارومہ ہوتا ہے کیا کمال کا پورے رائس میں جو ہے نا ایسے گھول جاتا ہے جیسے کہ آپ نے اس کو کسی جو ہے نا وہ لکڑی والے چولے پہ بنایا ہے یا ایسا سارا وہ سموکی سائز کا فلیور آتا ہے تو آدھا گھنٹے کے لیے میں نے اس کو رکھا تو بلکل جو ہے نا اس کا سارا فلیور جو ہے نا وہ بریانی میں آ چکا ہے تو اتنے اچھی سی یہ بریانی ریڈی ہوتی ہے تو اس کی میں ریسپی بھی اور جو ہے نا سارا وہ اس کا میتھرڈ ڈسکرپشن باکس میں بھی منشن کر دوں گی تو اس کو آپ ٹرائی کیجئے گا تو بہت جمی سی ہماری ہو گئی ہے یہ بریانی ریڈی تو بریانی ریڈی کرنے کے بعد جی میں ساتھ ساتھ اندر بھی دیکھ رہی تھی تو دیکھا کہ میں نے ان کو یہ پہلے یہ کلر کر رہے تھے اس کے بعد میں نے ان کو بوٹ بنا کے دی تو یہ پانی کیونکہ ان کو بہت اچھا لگتا ہے یہ پانی میں بوٹ رکھنا تو مجھے تو پہلے بوٹ بنانا نہیں تھی آتی تو میں نے جو ہے اپنے سٹوڈنٹ سے سیکھی تھی جب میں ٹیچنگ کرتی تھی تو میں نے اپنے سٹوڈنٹ سے یہ سیکھی تھی بوٹ بنانا تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ بوٹ بنانا اور جب بچپن میں تو بنوایا کرتے تھے ہم تو پانی میں رکھنا بوٹ ایسے تو ہے اب وہ بچپن والی جو ہے بارشیں تو پاکستان میں ہوتی ہیں لیکن یہاں پہ تو نہیں ہوتی سعودیہ میں تو جس سٹی میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ تو اتنی بارش ہی نہیں ہوتی اور وہ والا سین نہیں ہے جیسے پاکستان میں ہوتا تھا اور جیسے ہم بچپن میں بورٹ بنایا کرتے تھے ایسی ہی محمد کو بہت اچھا لگتا ہے یہ بورٹ بنانا اور پانی میں ایسے رکھنا اور کچن سے فری ہونے کے بعد جو ہے میں نے سوچا کہ میں آئل مکس کر کے رکھتوں تھوڑا جو ہے نا ہیر کیر کے لیے تو میں ایسے ہی آئل مکس کر کے رکھتی رہتی ہوں اور یہ آئل بہت زبدست ہوتا ہے خاص کر جن کے ہیر گروت نہیں کرتے یا پھر ان کے ہیر ڈیمیج ہو گئے یا ہیر فال کر رہے ہیں اس کے لیے یہ بہت بیسٹ یہ آئل رہتا ہے تو میں نے لے لیا ہے یہاں پہ مسٹرڈ آئل جو سرسو کا تیل ہے حالس میں نے لیا ہے اور اس میں میں نے کوکونٹ آئل بھی ایڈ ہی ہے جو کہ ورجن ہوتا ہے تو ساتھ میں روزمیری میں نے لا کے رکھا ہوا تھا تو یہ روزمیری ہے ڈرائے وہ بھی میں اس میں ایڈ کروں گی اس کے بہت بینیفٹس ہیں روزمیری کی جو ہے ٹی بھی پی جاتی ہے کیوا بھی بنا کے پیا جاتا ہے تو یہ ہیرز اور جو ہے نا وہ سکین کے لیے بہت اچھی ہے تو یہ میں اس میں مکس کروں گی اور جو ہے روزمیری سرسو کا تیل اور ناریل کا تیل نالیہ کا تیل میں نے جو ہے نا ورجن لیا ہے ورجن جو آئل ہوتا ہے وہ آپ کھانے میں بھی یوز کا سکتے ہیں آپ کھا بھی سکتے ہیں سکن پر اپلائے کر سکتے ہیں ہیرز پر اپلائے کر سکتے ہیں بہت بینفٹس اس کے ہوتے ہیں اور یہ جو روز پیری ہے اس کو کھانوں میں بھی بہت استعمال کیا جاتا ہے اور سپیشل اس کی جو ٹی ہوتی ہے کیوہ ہوتا ہے تو وہ بھی بہت اس کے بینفٹس ہوتے ہیں اور یہ جو ڈائٹ کرتے ہیں یا اپنے ویٹ کا ایشو ہوتا ہے تو وہ بہت اس کو یوز کرتے ہیں تو یہ روس میری جو ہے نا میں اس میں مکس کروں گی اس آئل میں جب ہم مکس کر کے رکھتے ہیں نا تو آئل کا کلر اور جیسے جیسے یہ آئل کے اندر رہتی ہے ایک تو اس کی خوشبو آنے لگتی ہے اور ساتھ ہی جو ہے نا یہ پھولنا سٹارٹ ہو جاتا ہے مطلب کہ اس کے اندر جتنا بھی اس کا ہے نا وہ اثر وہ سارا آئل میں آنے لگتا ہے تو یہ بہت ہی اچھا یہ جو ہے نا آئل ریڈی ہوتا ہے تو بہت ہی ہیل فول ہے اگر آپ کے ہیرز گرتے ہیں تو گرنا رکھ جائیں گے بہت اچھا یہ آئل بنتا ہے تو کیونکہ میں نے یہ بنا کر رکھا اور جو بھی میں آئل وغیرہ بناتی ہوں تو وہ میں ایسے مکس کر کے نا ایسی باٹل میں ڈال دیتی ہوں جو کہ بہت ہی اپلائی کرنا بھی جو ہے نا بہت ہی ایزی رہتا ہے تو یہ تھا آج کا ویلاغ اور کچھ آپ کے ساتھ شیئرنگ کی ہے تو انشاءاللہ ملیں گے ویلاغ کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ